اسلام علیکم میں سنو غوری اس وقت جماعت اسلامی کے زیرے تمام ایک فیسٹیبل ہو رہا ہے سابرنگ فیسٹیبل وہاں موجود ہوں اور یہاں جو ہے مجھے جب انوائٹ ہیا گیا تو ہمیشہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی طرف سے مجھے دعوت دی جاتی ہے اس خوشی کی وجہ کچھ ایسی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی میں پولٹیکل جماعتیں دیکھتی ہوں اس میں جماعت اسلامی وومن ونگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور نہ صرف یہ کہ صرف اپنی جماعت کے لیے بلکہ عام خواتین جو ان سے تعلق نہیں بھی رکھتی ان کے لیے بھی ان فیاملیز کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں اور مجھے اس بات کے خوشی ہوتی ہے کہ اس سارے کام میں کہیں پہ بھی ان کا جو پولٹیکل ویو ہے اس کو وہ انوالل نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کا کام ہوتا ہے کہ ہر ضرورت منطق وہ چیز پہنچائی جائے جس طرح ابھی میں دیکھتی ہوں کہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی فنڈریزنگ کا کام کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز انہوں نے کا کام شروع کروایا جس میں لوگ جو خواتین کپڑے بناتی ہیں ان کو نشلے سطح سے اٹھا کے ان کے اس فورم دیا اس فورم میں آکے وہ اپنے کپڑے سیل کر رہے ہیں اپنے ایسیسریز کو سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ رمضان کے حوالے سے پیکجز کا سلسلہ ہے فنڈریزنگ کا سلسلہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں ایز ای رائٹر یا ایز ای میڈیا پرسن میں نے جو چیز دیکھی ایسا میں نے کہیں پہ بھی اتنی اورگنائز جماعت نہیں دیکھی ساتھ ہی ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ الخدمت فانڈیشن جو کہ پورے پاکستان کی سطح پہ کام کر رہی ہے اور نہ سے پاکستان کی سطح پہ کام کر رہی ہے میں نے یہ دیکھا کہ ملک بھر سے یہاں پہ الخدمت کے لیے فنڈنگز ہوتی ہیں لوگ دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنڈنگز کیوں ہوتی ہیں اس کا ذات ہی تیجرمہ میں آپ کا پتہ ہوں کہ ایک دفعہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تو میں اس کو اپنے بیٹے کو لے کے ایمرجنسی میں اور وہاں پہ میں لے کے گئی الخدمت میں وہاں میں نے علاج کروایا کہنے کو ایک خیال تھا کہ یہ چیرٹی ہسپٹل ہے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو میں نے وہاں پہ جا کے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ چیرٹی ہونے کے باوجود اتنے کم پیسے کے باوجود وہاں پہ اتنا اچھا علاج کیا گیا کہ میں اس کو سیارت لفظوں میں نہ بیان کر سکوں اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ ایک اور چیز دیکھی کہ الخدمت کے حوالے سے وہاں پہ جو میٹینٹی ہومز ہیں جس طرح سے خواتین کے لیے سہولیات فرام کی جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا میں ہائی نہیں کر پاتی میڈیا میں اتنی زیادہ نہیں کر پاتی میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی میں جو الخدمت کا جو فانڈیشن کا سلسلہ ہے وہ ایک ایسا ہی سلسلہ ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی اس کو وہ سامنے نہیں لاتے لیکن اپنے طور سے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت پروفیشنل لوگ کے کام کر رہے ہیں جو لوگ نیڈی ہیں ان کو راشن تک پہنچایا جا رہے ہیں وہ سپید پوش لوگ جو نہیں کہہ سکتے ان تک وہ کام کیا جا رہے ہیں جو لڑکیاں اپنی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتوں کا پرابلم ہے ایون رشتوں کے مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہیں بھی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے تو وہاں پہ کسی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہاں قورت سے الخدمت فانڈیشن پہنچتی ہے یہاں پہ ان کے راشن کے سلسلے بھی ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سنہوری پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کے لفظوں کے پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے الخدمت فانڈیشن کا جس حد تک بھی ساتھ دے سکتے ہیں کریں کیونکہ آپ کا ایک روپیہ بھی کہیں ضائع نہیں ہوگا یہ میری گارانٹی ہے